ایک تو روزگار کا معاملہ آ گیا دوسرا نمبر یہ کہ جب آپ جیسے میں ہوں ایک بندہ باہر ہوتا ہے گھر کا تو پیچھے پورا خاندان سمر جاتا ہے کیونکہ دیکھیں میں یہاں پر کتنے بھی افرٹ کرلوں میں اتنا پیسہ نہیں کما سکتا جتنا آف کورس لوگ کیوں چھوڑتے ہیں پیسے کیلئے چھوڑتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جو قصب مواشے وہ آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے پھر کاروبار کو سازگار کرنے کے لیے جو مواقعے دیے گئے ہیں بجلی سستی ہے لینڈ بہت بڑی ہے اور بلکل سب سے بڑی بات ہے کہ صرف پچھتر منٹ کی فلائٹ ہے میرا یہ خیال ہے کہ پانی آتا ہے نلکوں میں سب کچھ آتا ہے پانی آتا ہے بجلی نہیں جاتی بلکل بھی نہیں جاتی سڑکوں پر پانی ہوتا ہے سڑکوں پر کبھی کبھی بارش ہوتا ہو جاتا ہے سیوری لینڈیں خراب ہوتی ہے نہیں ہوتا کبھی نہیں ہوتا کبھی نہیں ہوتا سو پیسفل لائف ہے انفیکٹ یہ ہے کہ رات کو اگر آپ ایک بجے بھی آپ کی گاڑی کے دروازے ہمارے اکثر کھلے ہوتے ہیں ہمیں عادت نہیں ہے گاڑی کی لاغ کرنے کی تو ہمیں یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہمارا پیسہ پڑا ہے موبائل پڑا ہے کچھ آگے پیچھے ہو جائے گا سٹریٹ ٹرائم ہے زیرو دیکھیں نا آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں ہمارے دل جلا رہے ہیں کراچی میں بیٹے ہوئے جو لوگ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت ہے کہ پڑوسی ملکوں کے اندر قریب کے ملکوں کے اندر لوگوں نے اپنے آپ کو بہتر کیا ہے اور ہم ابھی جو ہے کہاں ہم اٹھا آگے جانے کی وجہ ہے پیچھے چلے گئے اچھا ایک جملہ آپ نے جو کہا بڑا دلچسلہ فروشت طرزہ کہ ایک بندہ باہر جاتا ہے چاہے وہ کسی بھی ملک میں جاتا ہے تو وہ اس گھر کی جو ہے وہ قسمت بدل جاتی ہے میں نے پچھلے ایک سال میں ایک بات دیکھی ہے کہ مجھے صرف پاکستان میں خوشحال وہی نظر آرہا ہے اس کا ایک گھر کا ایک بندہ باہر ہے ورنہ یہاں پہ کام کرنے والی کریسس کے اندر ہیں دیکھیں اس میں میں آپ کو ایک نامل دے دیتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جب دوہزار چودہ میں وہاں پہ بزنس سٹارٹ کرا تو اس وقت ڈالر سو روپے کا تھا امانی ریال ڈائی سو روپے کا تھا آج جو ہے دس سال میں ڈالر تین سو روپے کا ہے امانی ریال جو ہے وہ ساڑھے ساتھ سو روپے کا ہے تو آپ نے جو بات کری جو ہمارا جو بھی سٹاف وہاں پہ کام کر رہا تھا دس سال میں اس کی سیلری ٹو ہنڈر پرسنٹ گرو کری ہے اور جو میرے پاس سٹاف پاکستان میں کام کر رہا ہے اس کی ہنڈر پرسنٹ بھی نہیں پڑی ہے سیلری پچھلے دس سالوں کے اندر بلکہ کم ہو گئی ہوگی اور بلکہ سورٹ سائزنگ کی گئی تو اب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ فورچنٹلی انفورچنٹلی ہمارا روپیہ جو گرہا ہے اسی طرح باہر سے جب امریکہ سے لوگ ڈالر بیچتے اب وہاں پہ ایک نورمل ہے پانچ ہزار ڈالر لوگ ارنڈ کرتے ہیں ایک ہزار ڈالر بھی بیچتے ہیں تو پاکستان میں تقریباً تین لاغ روپے ہو جائے ہیں ایسا ہی ہے کیونکہ اگر ملک کی عبادی پچیس کروڑ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم پانچ کروڑ فیملی دیں اٹ این ایوریج میں اگر پانچ لوگوں کا خاندان اگر کیلپلیٹ کر دوں پانچ کروڑ خاندان ہیں اور ایک کروڑ پاکستانی پاکستان سے باہر رہتے ہیں ایک مثال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کروڑ جو پاکستانی کام کر رہے ہیں اور کچھ کما کے پاکستان واپس بھیج رہے ہیں تو وہ اٹ لیس پانچ کروڑ زندگیوں کے اوپر جو ہے وہ امپیکٹ کر رہے ہیں جو پاکستانی کام کروڑ